بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ کو اکتیس لاکھ میں فروخت ہونے والی مشہور زبانہ مستانی بینس اور ورڈ فیمس بول بابر ٹو دکھایا جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو خود بھی دیکھئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اور ویڈیو میں آپ کو جی رانہ امیر محمد خان صاحب سے بھی ملوائیں گے اور ان سے پوچھے گے کہ ان دو انمول ہیروں کو خریدنے کے بعد ان کے کیا احساسات ہیں تو آئیے چلتے جی رانہ امیر محمد خان صاحب کے پاس اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میں رانہ امیر محمد انمول مشترکہ فام رحیم جار خان سے ٹی ایس نالج ٹی وی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیا حال جال ہیں جی خیریت سے ہیں یہ مستانی ہے جی حاجی شوکر صاحب کی بریڈ ہے یہ اس کا باپ ہے بابر ٹو بابر ٹو کے نام سے ورلڈ فیمس بول ہے یہ بہنس دنیا جانتی ہے یہ اکتیس لاکھ روپے میں بکی تھی بغیر بچے کے اور عباس گجر صاحب نے یہ خریدی تھی آروالہ سے ارکے نیل بفلو فام والوں نے ان سے محبت میں ہم نے مانگ لی تو ان کی مہربانی یہ انہوں نے اکتیس لاکھ روپے میں ہمیں دی کراس ہوگی یہ بہنس آئی تھی ہمارے پاس مگر اس کا جو بچہ ہے وہ کٹا ہو یا کٹی وہ واپس جائے گا اکتیس لاکھ روپے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وطن عزیز میں بریڈرز جو ہیں تگو دو کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں بریڈ پہ توجہ دے رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ان کی چیز کے میار کے مطابق امورٹس بھی ملیں پیسے بھی ملیں اس سے شاک ڈویلپ ہو رہا ہے اس سے شاک آگے بڑھ رہے ہیں لوگ اچھی چیز رکھنے کے خواہش مند ہو رہے ہیں اچھی چیزوں کی قدر ویلیو جو ہے وہ عام ہو رہی ہے پہلے اتنی اویرنس نہیں تھی آج اس اویرنس کی بدورت ماشاءاللہ حاجی شاک ڈوگر صاحب نکال ایک کٹا بیچ ہے پندرہ لاکھ کا اس سے پہلے بھی پندرہ پندرہ لاکھ کے کٹے انہوں نے سیل کی ہیں تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مینٹیں کی ہیں انہیں ایک مدت ہوگی نصف صدی کے قریب ان کا ٹرنور ہے جو انہوں نے محنت پہ گزارا ہے تو اس محنت کے نتیجے میں یہ مستانی جیسی بہنسیں اور بابا ٹو جیسے جھوٹے جو ہیں وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں انہوں نے توجہ دی انہوں نے اچھی سے اچھی بریڈ اکٹھی کی انہوں نے اچھی سے اچھی بریڈ کی وجہ سے الحمدللہ آج ان کا پوری دنیا میں نام ہے انڈیا میں بھی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں ہم بھی ان کی محنت کو سلام کرتے ہیں کوئی بھی بریڈر ہے وہ اپنی شوق کی خاطر اپنی محبت کی خاطر اینیملز پہ پیسہ بھی لگاتا ہے وقت بھی لگاتا ہے تو اس کا آؤٹپٹ بھی ملنا چاہیے مستانی جی جو میری معلومات ہیں جو مجھے دوستوں کی زبانی علم ہوا ہے فرس ٹائمر مستانی کا ملک ریکارڈ جو ہے وہ بائیس کے جی رہا ہے اب دوسری بار یہ پریگنٹ ہے سونے پہ تیار ہے تو یہ ہمارے سامنے ہوگی جو بھی کرے گی نظر آئے گا انشاءاللہ اور بابا ٹو کے جو بچے ہیں ان کی بھی بڑی ویلیو ورث ہے ماشاءاللہ آگے ان کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں بابا ٹو ایک ہیوی سٹرکچر کا بھول ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا قد کارٹ ہے اس کا خوبصورت سینگ ہے دائیں فیس پہ اس کے چین بنا ہوئے پیارا لگتا ہے پٹھا بڑا مضبوط ہے اس کی لیند بڑی اچھی ہے ہر لحاظ سے اس کی پیڈگری بڑی مضبوط ہے حاجی شوکر ڈوکر صاحب نے بقاعدہ ایک سسٹم کے تحت کام کیا ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے وہ دنیا نے دیکھا بھی ہے وہ دنیا کو نظر بھی آیا ہے انہوں نے مختلف میلوں کے اندر جو محنت کی ہے وہ اس کا ریزلٹ بھی انہیں الحمدللہ اللہ پاک نے دیا ہے تو ان کے پاس جتنے بھی انیویلز ہیں وہ سارے ہی اچھے ہیں اس وقت ہم اس شوکر کو ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہے ہمارے پاس تقریباً آٹھ نو بڑے فیمس بھول ہیں جن میں ایک تو بھول ٹو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ رانو بھول ہے ٹارزن ہے لڈنیا والا ہے میری والا ہے بودلا بریڈ کا سلطان ہے مستانہ ہے تو یہ سارے بھول جو ہیں ان سے ہم انشاءاللہ بریڈ لے رہے ہیں آنے والے وقت میں سیمن پروڈکشن یونٹ پہ ہمارا ارادہ ہے کام کرنے کا وہ ہم کر بھی رہے ہیں تو اس کے لئے ایک لمبی چوڑی ہسٹری درکار ہوتی جانوں کی اس ہسٹری پہ ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اس کے ہم سمجھیں گے کہ نتائج اب عام عوام کو منتقل ہونے چاہیے تو انشاءاللہ وہ نتائج عام عوام تک بھی پہنچیں گے مگر اس سے پہلے ہم نے ایک مشترکہ جھوٹی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے اس جھوٹی پروجیکٹ کے اندر کوئی بھی پاکستانی ہموطن دو لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے ہمارے پاس آٹھ نو بڑے فیمس بریڈر بھول ہیں ہم ان سے کراس کرا کے جھوٹیاں سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ اچھی بہنسیں مقامی سطح پر خرید کر کے وہ بھی سیل کی جاتی ہیں اور مکمل گرنٹی کے ساتھ کہ اگر کسی دوست کو جانور پسند نہیں آئے تو ہم اس کے وارث ہیں الحمدللہ تو جو بھی دوست ہمارے ان پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہ بابا ٹو جی عباس گجر صاحب نے خریدا تھا حاجی شوکر صاحب سے عباس گجر صاحب سے لے گئے عمر روف گجر صاحب گوجرا میں عمر روف گجر صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی خصوصی پیار محبت ہے تو یہ ہم نے انہیں کہا بھی مہربانی فرمائیں کہ دوستوں کی نگاہیں ہمارے فام پہ ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں بابا ٹو کو اس فام پہ تو آپ شفقت فرمائیں یہ بابا ٹو ہمیں دیں تو یہ انہوں نے بشک پیسے ہی دیے گئے مگر ایک چیز چاہت سے رکھی جائے تو وہ بعض اوقات دوستوں کا بیچنے کا دل نہیں چاہتا تو انہوں نے یہ بابا ٹو ہمیں دے دیا اب اس کے ریٹ وغیرہ جو ہیں وہ سیگاہ راز میں رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے محبت سے دیا اللہ بھاک ان کی محبتوں کو قبول فرمائے جی اس سے کتنی ہیں جانور پرگنٹ اس سے اس وقت میرے فام پہ جو ہمیں نظر آئے ہیں وہ پانچ انیمل پرگنٹ پانچ کراس ہوئے تھے اور پانچ کے پانچ ہی پرگنٹ ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی جانور پرگنٹ ہوئے ہو ہمیں پتہ نہ چلا ہو تو وہ ایک علیدہ چیز ہے مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علیدہ علیدہ پورشن ہے یومن کو ہم نے علیدہ چھوڑا ہوا ہے سلطان کو علیدہ بابر کو علیدہ جو دوست ہیں جی وہ تو کہتے ہیں یہ کراس میں ہے پیور نیلی نہیں ہے ایف ون ہے مگر عباس گجر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیور نیلی ہے اب مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں میرا نالج اس بارے میں جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی چیز آپ کو دعوے سے کہہ سکوں کہ جی یہ پیور نیلی ہے یا یہ کراس میں ہے اس کے بچوں کا اس کی یہ جو مستانی ہے اس کی بیٹی ہے اس کا فرسٹ لیکٹیشن میں بائیس کلو دودھ دینا یہ عام بھینسیں جو ہیں وہ پہلے صورے میں دس کلو بارہ کلو چودہ کلو تک دودھ دیتی ہیں تو بائیس کلو دودھ دینا یہ اس کی سمجھنے اس کی بلڈ لائن کی خوبی ہے یہ مستانی اس کی پیلے بیٹی ہے نہیں جی اس کی بچیاں بیٹیاں اور بھی ہوں گی جی یقیناً ہوں گی کیونکہ یہ چھوٹی عمر کا تو نہیں ہے بڑی عمر کا بول ہے تو یقیناً اس کی اور جھوٹیاں بھی آئیں ہوں گی بگر کوئی چیز فیموس ہو جاتی ہے جس طرح بابا ٹو فیموس ہوا ہے مستانی بھی فیموس ہے تو کچھ جانور جیسے ہمارے پاس انمول تھا تو وہ فیموس ہو گیا تھا کچھ چیزوں کو اللہ تعالی عزت وقار دے دیتے ہیں کچھ چیزوں کو دیتے ہیں